اور سن رائز ہو رہا ہے جی دیکھیں سورج جو ہے نکل رہا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور سوچا کہ آپ کو دکھائیں یہاں کا نظارہ یہاں کا ویو کہ اللہ نے دنیا ہمارے ارد گرد کتنی خوبصورت بنائی ہے تو اپریشیٹ کیا کریں اللہ کی رحمتوں کو نیمتوں کو برکتوں کو جی جو کہ ہے ہمارے ارد گرد موجود بے شمار بے حساب لا تعداد اور ہم ان کا شکر بجاہ نہیں لاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھیں تو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سنتے ہیں اور سونگ سکتے ہیں چیزیں چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی نیمتیں ہیں اللہ نے جو دا کی ہوئی ہیں اپنے پیاروں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں بہن بھائی کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ چچا چچی کا تایا تائی کا دادا دادی کا پپی پپی کا نانا نانی دادا دادی کتنے خوبصورت رشتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا کریں اور عزت احترام کیا کریں ایک دوسرے سے محبت کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ ح مورننگ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات بھی بتا دوں ایک اچھی بات بھی شیئر کر دوں تو چیز وہی ہے جی جو آپ سن کر اس پہ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں اور وہ عمل جو ہے آپ کے لئے نیکی بن جائے وہ عمل جو ہے آپ کے نامائے مال میں ایز نیکی نیکی کے طور پر شامل ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے تو چلو جی راؤنڈ آباوٹ آ گیا جی ایسا راؤنڈ آباوٹ تو بس پھیرا کھاوانگے پھیرا کھا کے ہم جو ہے دوسری ساتھ پر چلے جائیں گے تو سوچا کے چلے ترنا سبح سبح گل بات بھی ہو جائے صبح کا آغاز ایک اچھی خاص دعا کے ساتھ نیک نہیں ہے تیجی کے ساتھ جی جو دعا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر جب ہمارے لئے دعا کریں تو ان سب کے لئے دعا ہے جی کہ اللہ جو جو جس کی نیک دلی حاجات ہیں اللہ قبولہ منظور فرمائے اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت ہو خوشحالی ہو رحمتے ہو نعمتے ہو برکتے ہو اور جو اولاد کے لئے نیک صالح اولاد کے لئے کہتے کہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو اپنی نعمت سے رحمت سے نیک صالح اولاد سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اپنے آپ کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنائے آمین اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کاملہ دعا فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور جو مسئیبہ زدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا کریں اور جو دعا کرتے ہیں جی صحت اندرستی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اندرستی طرف فرمائیں جو جو جی نیک دلی حجات ہیں سب کی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں تکلیفیں اور جو جس جس مشکل میں فسا ہوا ہے اللہ سب کو اس میں سے خیر سے نکالیں اور سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین یارب العالمین تو چلیں جی انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو آج دیکھیں کی کاردے پھرتے تانوں نظر آمانگے تو ملیں گے آپ کو کچھ نیا کرتے ہوئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی میں یہاں کیا بنانے جا رہی ہوں جی بہت آسان اور ایزی ریسپی آلو مٹر اور تھوڑی سی شملا مرچیں پیاس کے بغیر چھتی چھتی پاک جانوالی ہنڈی جڑا کھائے گا بس انگلیں چاٹتا رہ جائے گا تو ہم نے جی اوئل لیا تین چار چمچ اوئل کے لے لیں اور ہم نے ون ٹیبل سپون جنجر کی این ون ٹیبل سپون گارلکی جو ہے ہم نے پیسٹ ایڈ کی اور اس کو ہم نے کر لینا ہے گولڈن براؤن یہ پراتھے کے ساتھ ایون کے جی اگر آپ بچوں کو اوبلے چاولوں کے ساتھ بھی یہ دیں تو بچے بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو یہ بنایے گا ضرور تو یہ ریسپی ایسی ہے کہ بچے کیا اور بڑے کیا ہر کوئی بنا سکتا ہے تو ابھی جی جب جنجر گارلکی خلقہ گولڈن براؤن ہو جائے گا ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون آف ہلدی اور ون ٹی سپون آف کوٹی ہوئی دادڑی جو ہے لال مرچ اس کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جو لزنے بھی لوازمات ہیں جیسے کالی مرچ ہو گئی کوٹی ہوئی کالی مرچ تو کوشش کیا کریں کہ یہ ساری سپائسز گھر میں بنایا کریں کالی مرچ کو کوٹ کے خودی اس کی سمیل اور اس کا ٹیسٹ جو شاپ میں ملتی ہے الگ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ون این ہاف ٹی سپون سولٹ کا ایڈ کیا اور سکا دھنیا وہ ایڈ کریں گے اور گرم مسالہ وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر تو ون ون ٹی سپون یہ سارے جو لوازمات ہیں یہ ہم نے ان کے اندر جی ایڈ کر دینے ہیں اور یہ تھی لال مرچ دے گی لال مرچ جو کہ میں نے تقریباً سلائٹلی لیس دن ون ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کی اور یہ سکا دھنیا جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیا تو یہ انگریڈینس اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے جی مکس کر لینا ہے یہ دیکھے رنگ کتنا اچھا نکل آیا ہے دے گی مرچ جو ہے اس سے کلر بہت اچھا نکلتا ہے تو جی دے گی مرچ ڈالنے کے بعد ہم مسالے کو تھوڑا سا بھون لیں گے آلو ہم نے کاٹ کے یہ دیکھے رکھ لیے تھے یہ آلو اور ان کو ایسے آپ نے ون انچ جو ہے کیوب سٹائل میں کاٹ لینا ہے اور ان کو اب ہم اچھی طرح اس مسالے میں پکائیں گے گھمائیں پھرائیں گے آلووں کی سلام دعا کروائیں گے مرچ مسالے دنال تاکہ آلوی ذرانہ چنگہ محسوس کرنے ہیں تو جی یہ دیکھیں ہم نے آلووں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو اب میں نے ایسے مکس کرنے کے بعد میڈیم آنچ پہ ڈھکن دے کے اس کو میں پکاؤں گی پانچ سے چھے منٹ میڈیم آنچ پہ تو ڈھکن جی ہم نے پانچ چھے منٹ کے بعد اٹھانا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پانچ چھے منٹ جو ہے پکنے دیں گے میڈیم آنچ پہ بٹوین میڈیم اینڈ لو کے بھی کر سکتے ہیں اور کئی تھے چلے آنڈی جی بڑی تیزوں دیئے تھے بس آپ نے جو ہے اس طرح کتاب دیکھے کہ پانچ منٹ اتنی آنچ ہو کہ یہ جل نہ جائیں اور مسالہ آپ کا خراب نہ ہو جائے تو اس کو ہم نے جی دیکھیں ایسے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا اور پانچ منٹ کے بعد جو ہے ہم اس کو پھر جو ہے ڈھکن اٹھائیں گے اور بس جی چیک کریں گے کہ کیا صورتحال ہے تو آلو مٹر اور جی شملہ مٹر یہ ویڈیٹیرین جو ہے ہنڈیا تیار ہونے جاری ہے اور ویڈیٹیبل جو ہیں جو ویڈیٹیرین لوگ ہیں بڑے شخص سے کھاتے ہیں ظاہری جی تو انہوں سے کوئی ہوروپشن تو ہے کوئی نہیں تو یہ ہم نے ڈھکن اٹھایا اب آپ کے دیکھیں یہ پانچ منٹ کے بعد اور اب ہم اس کو ذرا چمت سے ہلائیں جلائیں گے اور اس کے اندر اب ہم نے ایڈ کرنا ہے جی اس کو مسالے کو میں مزید تین چار منٹ ایسے ہی اب میں بھونوں گی اور تین چار منٹ کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کرنا ہے ہاف کپ اف ووٹر جی آدھا کپ پانی کا اور وہ پانی کا کپ ڈالنے کے بعد اس کو میں ڈھکن دے کے مزید جو ہے پکاؤں گی تو ہائے میں لگ دا وہ میرا پارٹ سکپ ہو گیا اب یہ دیکھیں میں نے مٹر ڈالے ہیں اور مٹر ڈالنے کے بعد جی میں ان کو اچھی طرح سے پکا لوں گی اور یہ آلو جو ہے ماشاءاللہ ایٹی پرسنٹ کو کھو چکے ہیں ایٹی پرسنٹ کو کھو چکے ہیں ابھی میں مٹر ڈال کے ان کی بھنائی کروں گی جی مٹر ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے ان کی بھنائی ماشاءاللہ سے کر لی ہے ہن میں کی کرنگی جی تو ہن میں نے یہ دیکھیں ٹیماتو پیسٹ ہوتی ہے ہر شاپ سے میں جاتی ہے دو چمچ ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے ایڈ کر لینے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا کلر نکل آئے گا مسالہ زبردست بنے گا اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے دو تین منٹ اس مسالے کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور ڈھکن دے کے اس کو ہم پکنے کے لیے صبر ہو رہا ہے تو کیونکہ کیچن میں رولہ اتنا تھا کیچن میں ماشاء اللہ سے رونہ کتنی لگی ہوئی تھی جی اللہ رو ان کا سلامت رکھن پہلا تھے اللہ سلامتی ہو ہر چیز کی شملہ مرچیں پیلیاں نیلیاں ہرییاں اور کیا کہتے ہیں جس کو لال وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لینی ہے اور اب دیکھیں ہنڈیا اس کا سبزی کا کلر کتنا زبردست نکل آیا ہے ماشاء اللہ اور یہ ہم اس کو بس پکائیں گے شملہ مرچیں جی میں نے فروزن استعمال کی ہیں تو فریش والی نہیں ہیں تسی فریش والی بھی استعمال کر سکتے ہو پر ان کو ایسے ہی آپ نے بریگ بریگ کٹ لینا ہے تو ہماری جی سبزی سالن زبردست تیار ہے اس کو آپ جو ہے دوسا ہوتا ہے اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ پرٹھے کے ساتھ یا ابلے چاولان دینا اور ہماری ہنڈیا جی اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہے اے دکھو جی آلو گالگے نے میں نے چک کیے سارے آلو میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی زبردست سارے آلو ناشلی کو کھو چکے ہیں انہوں کو اولان نہیں ان کو کھڑے کھڑے جی آلو جو ہیں رہنے چاہیے پھر یہ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو اب میں دھنیا لوں گی دھنیا پہلے میں اس کے اوپر جی ڈالوں گی اور دھنیا کے ساتھ اس کے اوپر میں نے سوکھی میتھی وان چمچ جو ہے وہ ہاتھ سے ایسے جی اس کو مسل کے وہ ڈال دینی ہے تو یہ دیکھیں دھنیا ڈالا دھنیا ڈالنے کے بعد جو ہے آپ ہری مرچیں اور میتھی اور ہلکا سا جو ہے گرم سالہ اس کے اوپر سپرنکل کر کے اس کو لگا دے دم اور یہ دیکھیں میں نے میتھی یہ بھی ڈال دی زبردست سبزی سالن جو ہے ماشاءاللہ تیار ہے بنائیے گا کھائیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کا جی یہ شبزی شالن کیشہ بنا ہمارا تو زبردست بنا تھا یقین کریں ماشاءاللہ بچوں نے اور میاں صاحب نے بڑے شوک سے ماشاءاللہ کھایا اور اس طرح کی سبزی سردیوں میں بنی ہو پراتھے کے ساتھ میں کہنی ہوں باز چھار دیں ساری انگلہ زبردست لگتا ہے تو جی ابھی دوسری ہنڈیا کی طرف چلتے ہیں آپ کو لے کر اسلام علیکم جی ویلکم بیک شو میں حلیمہ کچین اور میں بنانے جاری ہوں جی ثابت مصر ثابت مصر لیے ابھی دیکھیں میں نے ایسے منس کیا ہوا گارلک اس کے اندر ایڈ کر دیا پڑا سای کرنا ہے تقریبا ون انہاف تی سپون گارلک اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ جی اب اس کے اندر جو لباس ماں جائیں گے وہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون جو ہے ون انہاف تی سپون پوٹا ہوا سوکا دھنیا ملن ایڈ کیا اس کے اندر اور ون ٹی سپون کالی مرچ اس کے بعد ون انہاف تی سپون سوٹ اب ٹو ٹی سپون بھی ڈا سکتے ہیں جی سواد نسار آپ کے جتنا آپ کو حسب زائقہ ذرکار ہے اسی ساپ سے اور پوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون اور ہلتی جی ہلتی کئی لوگ ڈالتے ہیں کئی نہیں ڈالتے تو ہلتی اپشنل ہے ون ٹی سپون جو ہے ہم ہلتی کا اس کے اندر ایڈ کریں گے اور چلی پاوڈر جی چلی پاوڈر ون ٹی سپون جو ہے ہم چلی پاوڈر میں اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اندر ایڈ کرنے زیرا پاوڈر جی زیرا پاوڈر جو ہے ہم ایڈ کریں گے ٹی سپون میں رکھاؤن گیا تو ون ٹی سپون زیرا پاوڈر یہ ایڈ ہوگیا اس کے اندر اس کو لگا دیں گے ہم ویٹ تے چلو پرشور اس کو پرے میں مکس کرنوں جی مکس کرنوں کلوں اس کو ہم نے سارے کو مکس کر لیا پریشر کو لگنے جا رہا ہے جی ثابت مصر بن لیا ہے ساتھ پکن گے جی ابلے چاول اور لگایا پریشر ملیں گے آپ کو تقریباً دس منٹ کے بعد اور یہاں پہ جی تیار ہونے جا رہا ہے ثابت مصر کا تڑکہ جی تڑکہ لگانا بہت ضروری ہے تڑکے کے بغیر تو نا ثابت مصر میں کہنی ہے بس کوئی سواد نہیں ہے ان کا اویل لیں گے اویل کو پین میں ڈالیں گے اور اس میں اب جو ہے میں تھوڑا سا زیرہ ایٹ کروں گی زیرے کو ہم نے جی ہلکا سا لینا ہے تڑفا تو یہ دیکھیں زیرہ ڈالا زیرے کو ہم نے ہلکا سا اویل میں بھگار لینا ہے اور جب یہ آپ کو لگے کہ سمیل آنی شروع ہو گیا جی زیرے کی تو زیرے کی سمیل آنا ضروری ہے یہ دیکھیں ایسے جو ہے زیرے کو ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں نے ایسے بریک بریک منس کیا ہوا جو گارلک ہے جی لسن لسن کو ہم نے ایسے پین میں ڈال کے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے ہلکا گولڈن براؤن تو یہ دیکھیں جی بس یہ ہے تڑکا ہلکا پھلکا کوئی زیادہ لوازمات نہیں ہیں ہر کسی کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں پریشر جی میں نے کھولیا ہے یہ دیکھیں دال کتنی شامدار زبردست ماشاء اللہ سے بنی ہے اور آپ ہم اس کو لگائیں گے تڑکا تو بس تڑکے میں ہم نے جو آپ نے دیکھ رہے تھا زیرہ اور گارلی کا تڑکا خالی لگے گا اس کو تو وہ جب ہم لگانے لگے ہیں دال زبردست جی ابھی میں تڑکا جو ہے اس کو لگنے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے زبردست اور ابھی میں اس کے اوپر دھنیا اور ہری مرچیں جو ہیں وہ ڈالوں گے زبردست ثابت مصر جی اور اس میں ہم نے یہ گرین چلیز ڈال دی اور اب میں جو ہے دھنیا وہ ایڈ کروں گی تو ریسپی بہت بہت بڑی اسان ہے جی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دھنیا ایسے اوپر ڈال دیا اور یہ رہے ثابت مصر بنائیے گا کھائیے گا اور داؤں میں یاد رکھیے گا اس کو میں کرتی ہوں اب مکس زبردست اوپلے چاولاں دے نال نال اوپلے آنڈے ہوں تو کیا ہی بات ہے یہ رہے ثابت مصر تو ہم کھائیں گے ان کو اوپلے چاولوں کے ساتھ توسی بھی کھائیو تے موج کریے جو لو جی ہم آئے ہیں اس وقت لائبری اور دیکھیں جی لائبری کتنی خوبصورت کیسے زبردست بنائی ہیں کتابیں ہاں انہوں نے یہ دیکھو سارا بنایا اور یہ یہاں یہ ادھر بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں اور یہ بکس ہیں یہاں رنگ برنگی کتابیں جی دیکھو بچوں کی اور بچوں کو لائبری لے کر آیا کریں اور بچے جو ہیں کتابوں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے جی کتابوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے تو الحمدللہ بچے بڑے شوق سے آتے ہیں لائبری پڑھتے ہیں کتابیں اور انجوئے کرتے ہیں ریڈنگ تو جو بچہ انجوئے کرتا ہو ریڈنگ جو اچھی ہے ان کے دماغ کے لیے ان کی جی کہتے ہیں نا دماغی نشنما کے لیے ہے پر گوڈ بکس اچھی جن کا مورل اچھا ہو جو سٹوریز اچھی ہوں کئی سٹوریز ایسے ہوتی ہیں کہ فل آف جنگ ہوتی ہیں ان سے آوائیڈ کریں بہترین سٹوریز میں مورل ہو جو بچوں کو پڑھ کے جی کو کچھ سیکھیں تو وہ والی کتابیں جو ہیں ہمیں بچوں کو پڑھانی چاہیے اور یہاں بکس ہے لگی ہوئی ہے جی ٹین پی ایچ یہ دیکھیں ٹین پی ایچ بکس یہ ساری ٹین پی کی لگی ہوئی ہے ایچ میں یہاں سے دیکھتی ہوں بھلا یہ دیکھیں جی ٹین پی کی یہ والی بک لگی ہوئی ہے دائنسور مائے کے لیے مائے اوسم دائنسور بک تو ٹین پی جی دیکھیں بچوں کے لیے کتنی اچھی اور کارٹون بھی بچے دیکھ سکتے ہیں کلر فل ہے تو کلر فل چیزیں بچوں کو ویسے بڑی پسند آتی ہیں تو شوک سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے تو ٹین پی ویری گوڈ جی ویری گوڈ اور ہم جی جب لائبری آ رہے تھے تو جب میں نے کار پارک کی تو ہماری کار کے پاس ہی کسی کا موبیل فون گرا ہوا تھا اور ہم پھر لائبری آئے ہم نے ان کو فون دیا ہینڈ آور کیا پر اس کو پاسورڈ لگا ہوا تھا تو فون ہم نہیں چیک کر سکتے تھے تو میں بڑی دعا کی کہ یالا فون بجے جو جیس آدمی کا ہے وہ اس نمبر پر کول کرے تو وہ ہی ہوا اس نے کول کی وہ اتنا بچارہ خوش کہ اس کا موبیل صحیح سلامت ہے اور صحیح ہاتھوں میں ہے ابھی وہ تھوڑی دیر تک آئے گا اپنا موبیل لینے کے لیے ہم ادھر ہی ہیں تو جب تک ہم اس کو ہینڈ آور نہیں کر دیتے ہم لائبری میں ہی رہیں گے تاکہ وہ جی اس کی جو امانت ہے اس تک خیر و حافظ سے پہن جائے تو جی وہ بندہ آیا اس کو اس کو ہم نے فون دیا وہ اتنا خوش کہ پوچھے کچھ نہ بس جی اتکل موبیل میں ہر چیز ہوتی ہے ساری ڈیٹیل آپ کی ساری پریویسی جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ بڑا خوش تو میں نے کہا جائیں جی بس جب کسی کا بھالا ہونا ہو تو کیسے ہوتا ہے اور موبیل صحیح سلامت تھا حالانکہ روڈ کے درمیان میں گرا تھا کوئی کار اوپر سے گزرتی تو موبیل بچارہ کڑیچی کنے ہو جانا تھا جی اس کا کچھو مر نکل جانا تھا تو بس ہمیں ہمارے ہاتھوں اللہ نے اس کو سیف کروانا لکھا تھا اور اس کو ہم نے دیا تھے وہ جی بڑا خوش تو میں نے کہا چلیں جی یہ ایک اچھی کہتے ہیں نیکی اللہ کرنے کا موقع دیتا ہے تو نیکی جو ہے اس کا موقع نہیں گوانا چاہیے تو چلیں جی سوکت ہم موجود ہیں لائبری اور بچے بٹھ کے پڑھ رہے ہیں کتابیں اور ہم آپ کو ملیں گے گیم کھیل رہے ہیں جی گیم کھیل رہے ہیں گیم کھیلنے لگے ہیں اور ہم آپ کو ملیں گے گھر پہنچ کے انشاءاللہ تو جی کسی نے پوچھا جی ٹیپ ٹیپ سینڈ کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کسے کرنا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں طریقہ یہ دیکھیں یہ پلی سٹور اس پہ جائیں گے اور اگر آئی فون ہے تو آپ کا جو پلی سٹور ہے اس پر جائیں یہاں سرچ کریں گے اور یہاں ہم نے کرنا ہے ٹیپ 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 سینڈ ایسے ٹائپ کریں گے اور سرچ کا بٹن دبا دیں گے ہائی ہائی میں نے سپیلنگ نہیں سہی لکھیں تو ٹی اے پی ٹیپ ٹی اے پی ٹیپ 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 سینڈ یہ آگا ٹیپ 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 سینڈ سینڈ مانی جو یہ والا ہے اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے جس کو داؤنلوڈ کر لیا ہوا ہے تو میں اب جو کروں گی اوپن ایسے میں نے اوپن کیا تو اپنے پر داؤنلوڈ کرنا ہے داؤنلوڈ کر کے آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی ایسے کھل جائے گا کچھ اور اب ہم نے جو ہے لوگن کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں لوگن ہے آپ اس کو اپنے جی میل کے ساتھ کونیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو جو ای میل جو آپ کے پاس ہے جس پہ آپ اس کو اس ایپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں اس پہ کریں تو ہم نے لوگ ان کرنا ہے تو جیسے میں لوگ ان کروں گی تو آج اگہ continue آج اگہ continue with google mail تو میں اس کو continue کروں گی google mail کے ساتھ تو میں آپ کو یہ دیکھیں ابھی ہم کریں گے continue with google mail اور یہ continue with google mail کرنے کے بعد یہ جو ہے پیج اوپن ہو گیا اب یہاں دیکھیں آپ کو نظرار ہوگا پاکستانی منی اور اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ساری کنٹریز کے نظر آئیں گے کون کون سی کنٹری میں جی کیا کیا ریٹ چل رہی ہیں اور پر ہمیں جو یہ نہیں چاہیے ہمیں صرف پاکستان کا چاہیے تو ہم نے پاکستان کا جی اسٹرٹ کر لیا ہوا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے اب آپ کو کہ پاؤنڈ میں کتنے بھیجنے ہیں اور روپیز میں کتنے ملیں گے تو جی 450 پاؤنڈ ہم کریں گے تو 50 پاؤنڈ کے کتنے بن رہی ہیں 18000 روپے پاکستانی اور آپ بھیج سکتے ہیں اور ایسے کرنے کے بعد have a promo code اگر ہم promo code پہ کریں گے تو یہ آجے گا enter code اور enter code پہ جی توسی لکھنا میں mhalima10 یہ دیکھیں جی حلیمہ 10 کا code استعمال کریں گے تو اس کو ہم کریں گے enter تو کیونکہ میں already use کر چکی ہوں تو this code is only valid on your first transfer تو اس لیے میں دوبارہ یہ code استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہ already use کر چکی ہوں تو یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہے ہوگا easy پیسہ jazz cash اور یہ جو ہے allied bank میں hbl اور کوئی بھی جو bank ہے جی اور and 30 more banks 30 more banks میں میں آپ کو دکھاؤں گی میں learn more پہ کلک کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارے آپ کو جو information چاہیے ساری یہاں موجود ہے تو یہاں سے آپ ان کی ویب سار پہ بھی جا کے حاصل کر سکتے ہیں تو جی یہ ہو گیا ابھی میں واپس جاؤں گی اپنے پیج پر اور ہم نے جب یہ send کرنے ہے تو میں کروں گی next ہم نے اس کو next پریس کر دیا تو آج یہ میں درست و طرح سا تھہر جائیں جی ہوں تو next پریس کرنے کے بعد جی یہ دیکھیں یہ چیز آگی کہ 50 پاؤن میں بھیج رہی ہوں fee جی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کوئی fee نہیں ہے جس کی دیکھیں بالکل zero fees ہے اور 50 پاؤن پورے جائیں گے 18 زن بن رہا ہے اور 360 ریٹ ہے اور اگر اپ پرومو کود استعمال کریں گے تو آپ کو ملے گا ہائی ہائی سکرین کو کیا ہو گیا 10 پاؤنڈ 10 یوروز 20 ڈالر 25 دھرم تو آپ کے 50 60 میں ہو جائیں گے اور یہ جی ایزی طریقہ ہے آپ اپنے پیاروں کو بھیج سکتے ہیں اور ڈیٹیل آپ کی ان کو save کرنی پڑے گی ان کا آئی بین نمبر ان کا اکاؤنٹ نمبر ان کا نام جو ان کے شناختی کارڈ پر ہے اس کے حساب سے تو امید ہے کہ یہ جی آپ کو ایزی طریقہ آ گیا ہوگا تو چلیں ٹھیک ہے بھیجیں اپنے پیاروں کو پیسے ان ریمیمبر ٹو یوز حلیمہ ٹین کا کوڈ اور ملیں گے آپ کو بونس تے فائدہ چکو جی اس بونس دا بلے بلے تے شاوہ شاوہ